اسلام علیکم فرینڈز ہمارا آج کا موضوع ہے قلعہ دراورڈ قلعہ دراورڈ زلہ بہاولپور کی تحصیل یزمان میں واقعہ ہے آئیے چلتے ہیں قلعہ دراورڈ کی جانب قلعہ دراورڈ احمد پور روڈ سے 37 کلومیٹر دور چولستان میں واقعہ ہے قلعہ دراورڈ کے دونوں جانب سر سبس درخت ہیں جو کہ آنکھوں کو لطف اندوز کرتے ہیں یہ روڈ کے ساتھ ایک فش فارم بنا ہوا ہے فرینڈز دراورڈ روڈ کے ساتھ زیادہ عبادی نہیں ہے فرینڈز قلعہ کے دو گیٹ ہیں ہم فسٹ گیٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں سے انٹرنس کے بعد قلعہ کے دوسرے گیٹ کی جانب راستہ جاتا ہے یہ جی ہم قلعہ کے دوسرے گیٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں پر کچھ بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر قلعہ کی تاریخ لکھی گئی ہے اس کے ساتھ ہی جو اس وقت زیر نگرانی ہیں جن کے قلعہ ان کے نام لکھے گئے ہیں اور سامنے ایک ریڈ کلر میں اطلعہ عام میں غرصہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ قلعہ کن کی وراثت ہے چلیے قلعہ کے اندر داخل ہوتے ہیں سٹیٹ آف راجستان کے شہر چیسل میر کے ایک اندو راجہ نے نویں صدی میں یہ قلعہ تمیر کروایا تھا نواب اور بہاول پور صادق محمد خان نے سترمی صدی میں اس کو فتح کیا اور اس کی تمیرے نو بختہ انٹو سے کروائی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کی مرمت کا کام سست روی سے جاری ہے یہ جو سامنے راستہ نظر آرہا ہے یہ اوپر بارہ دری اور پھانسی گھاٹ کی طرف جاتا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے بارہ دری کی مرمت کا کام جاری ہے اس لیے اس کی جانب جانے والا راستہ بند کیا گیا ہے بارہ دری کی دوار کے ساتھ سے دیکھیں تو پورے چورستان کا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے بارہ دری کے ساتھ نیچے ایک جیل ہے جس میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا چلتے ہیں اس کی جانب جیلی خوفناک جیل میں ہم داخل ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر شیر ہوتا تھا اور اس کے اکبیس راق میں سے قیدی کے اندر پھینکا جاتا تھا تاکہ شیر اسے کھا جائے یہ جیل کی بیک سائیڈ میں کچھ کمرے ہیں جو کہ کافی خستہ حدی کا شکار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ٹوٹھ پور کا شکار ہو چکے ہیں یہ بارش کی وجہ سے کافی گڑھے بن چکے ہیں جن میں گر کر بچنا تقریباً ناممکن ہے یہ سامنے ایک اور کمرہ ہے اس کی جانب جاتے ہیں ناظرین اس قلعے کی تمیر کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے لیے پختہ ہینٹیں یہاں سے سو کلومیٹر دور ایک شہر اچھ شریف سے انسانی زنجیر بنا کر پہنچائی گئی تھی یہ سامنے کچھ اور کمرے ہیں یہ بھی کافی ٹوٹھ پوٹھ پہ شکار ہو چکے ہیں ہر طرف ان کی ہینٹیں بکھری ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ قلعے کے اندر ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے یہاں سے آگے کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا ہے یہ سامنے کچھ سیڑیاں نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر جا کر دیکھتے ہیں کیا نظر آتا ہے یہاں سے پورا چولستان دور دور تک خالی نظر آتا ہے بس قلعے کے آس پاس کچھ عبادی مقیم ہے آپ ان کے گھر دیکھ سکتے ہیں یہ قلعے سے بارشن کا پانی نکالنے کے لیے پائپ لائن ڈالی گئی ہے ناکس تیک بال کی وجہ سے قلعہ کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے قلعے کی موجودہ حالت دیکھ کر مجھ کو ایک بات یاد آگئی کہ اجڑ کے وہ باغ جن کے یہ ہزاروں مالی تھے اب ہم آگے کی جانب جاتے ہیں اور مزید چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں بٹ آگے جانے کا راستہ بہت قطرناک ہے اس لئے ہم واپس چلتے ہیں یہاں سے یہاں سے ہم قلعے کی دوار سے نیچے آگئے ہیں اور یہاں کچھ اور کمرے دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ کمرے بنے ہوئے ہیں یہاں ان کمروں کے سامنے ایک کینن پڑی ہے جو کہ ہزار سال پرانی ہے یہ تو نواب جانگ کے دران استعمال کرتے تھے اس کے ٹائر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی نالی جس کے اندر بروش ڈالتے تھے پیتر کی بنی ہوئی ہے اور آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے یہ سامنے کچھ کمریں نظر آ رہی ہیں کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ قلعے کے جو ملازم تھے یہ کبریں ان کی ہے لیکن مصدقہ طور پر کسی کوئی اس کے بارے میں نئی علم کے یہ کبریں کس کی ہیں یہ سامنے کچھ اور کمریں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر جاتے ہیں اور ان کی حالت دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے ان کمروں کی حالت پہلے والے کمروں سے قدرے بہتر ہے اور اتنی زیادہ ٹھوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہے یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے دیکھتے ہیں یہ راستہ ایک گیلری میں اپن ہوتا ہے جس کی دونوں جانب کافی زیادہ کمریں ہیں اس کی چھت ڈارٹ ما بنی ہوئی ہے اس گیلری کی لمبائی کافی زیادہ ہے اور اس کی دونوں جانب کافی زیادہ کمریں بنے ہوئے ہیں جو کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ جی نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی ہے جس کے اندر ٹرین کی پٹڑی کی طرح پٹڑی بنی ہوئی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سرنگ ڈیرہ نواب تک جاتی تھی اور نواب صاحب ٹھیلے کے اوپر بیٹھ کر اس پٹڑی کے ذریعے ڈیرہ نواب کے معمولات دیکھنے جاتے تھے لیکن اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم یہاں سے بھی ایک راستہ کلے کی دوار کے اوپر جاتا ہے یہاں سے دیکھتے ہیں کیا نظر آتا ہے یہاں سے بھی پورے تورستان کا خوبصورت ویو نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کلے کے اندر جو روم بنے ہوئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے نظر آتے ہیں ناظرین چلتے ہیں کلے کی باہر کی جانب فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہ کلے کے سامنے عباسی مسجد نظر آ رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کو ایکسپلور کریں گے اب تک کریے اللہ حافظ